ایران کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل آپ کے ساتھ کھڑا ہے نیتن یاہو نے اپنے سندیش میں ایران کے لوگوں کو جلد ہی آزاد کرانے کی بات کرتی یہ آزادی کس طرح کی ہوگی؟ اس آزادی کے لیے اسرائیل کیا کرے گا؟ کیا اسرائیل جلدی ہی ایران پر حملہ کرے گا؟ کیا ایران کے مسائل اٹیک کے جواب میں اسرائیل ایران میں بم برسائے گا؟ ایران نے جب حملہ کیا تب اسرائیل نے سپشٹ کر دیا تھا کہ جواب دیا جائے گا اب سب کی چنتائیں اس بات پر ہیں کہ جواب کب ہوگا اور کیسا ہوگا؟ کیا ایران میں راشت پتی بھون پر حملہ ہوگا؟ کیا خامنئی کی آدھیکارک بھون پر ہوگا حملہ؟ کیا ریولیوشنری گارڈ کی مکھیالے پر اٹیک ہوگا؟ کیا اسرائیل اوائل انفرسٹرکچر کو تباہ کرے گا؟ کیا ایران کی نیوکلئر فیسلیٹی پر ہوگا حملہ؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ہونے والے سمبھاوت حملے کے جواب میں ایران کی کیا تیاری ہے؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کی پرمانو فیسلیٹی پر حملہ کیا تو ایران کے پاس اس کے بچاو میں کیا ہوگا؟ ایران کا لگاتار دعویٰ راہا ہے کہ اس کے بہت ہی آدھونک ہائپرسونک ویپنز ہیں جن کا وہ استعمال اگر کرتا ہے تو کوئی بھی ایر دیفنس میں نہیں روک پائی اور اگر یہ ہوگا تو کیا ایرانی ثابت کر پائے گا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جس طرح کانفیڈنس ایران تلک خامن دکھایا ہے ایران نے اسرائیل کو بار بار دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے پلٹوار کیا تو اس کے نتیجے بہت گمبیر ہوئے اسلام کے یہ دشمن فلسطین، یمن، لبنان ہر جگہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اگر آپ میں یہ ایک جھٹا ہے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے ازرائیل کے خلاف اس جنگ میں عرب کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں میں عرب کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں لبنان کے لیے ہم سب کچھ کریں گے اگر ضرورت پڑی تو ازرائیل پر ہم پھر حملہ کریں گے مستحکنیس ازرائیلی جوابی حملے کی سمحابنہ سے پوری طرح واقف ایران نے اپنے مہت وکپون سین پتشتھانوں کے آس پاس سرکشہ بڑھا دی ہے ایران کی کم دوری کی کم اچھائی والی بائیو رکشہ پرنالی جسے تھنڈر بول کے نام سے جانا جاتا ہے اب سکری اور تیار ہے اس کے علاوہ آسمان کی رکشہ کے لیے ستح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل پرنالیوں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے ایس ٹو ہنڈرڈ اور ایس ٹری ہنڈرڈ جیسی لمبی دوری کی روسی پرنالیاں ایران کے گھرے لوں روپ سے وکسط باور تین سو تیہتر کے ساتھ آنے والے خطروں کو روکنے کے لیے تیار ہیں سیکیورٹی ایریمنٹ بہت ٹائٹ ہیں سیکیورٹی ایجنسی پوری طرح سے چوکن نہیں ہے اور جب عام ایرانی لوگوں سے بات کی میں نے تو میں نے کہیں نہ کہیں یہ پایا کہ ان کے اندر یہ کانفیڈنس بھی ہے کہ اگر ایران اسرائیل نے کچھ کوشش کی اس طرح کی حملہ کرنے کے ایران کے اوپر تو جو جواب ایران بدلے میں دے گا اس سے اسرائیل پوری طرح سے ختم ہو جائے گا ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی بڑا حملہ کیا ایران کے اوپر تو ایران کا جو پلٹوار ہوگا اس سے اسرائیل اس دستی سے پوری طرح سے مٹ جائے گا اس طرح کی طاقت ایران کے پاس ہے ایسا یہاں کے عام لوگوں کا ماننا ہے مدھیم دوری پر میڈن امریکہ مائی ایم 23 ہاک HQ2J اور کھورداد 15 جیسے سسٹرم تیار رکھے ہیں نزدیکی رکھشہ کے لیے چین نرمت CHSA4 سسٹم اور 9K331 TORM1 ہی ہائی الرٹ پر لاکھوں لوگوں کی ایک بہت بڑی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے ایت اللہ خومینی نے یہ چیلنج کیا تھا اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر کسی طرح کا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا پرنام بہت گمبیر ہوں گے اور ایران بہت بڑے سطر پر اس کا جواب دے گا پر کیا ایکشلی ایران ایسا کر سکتا ہے کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کی کمائنڈ مائٹ کو فیز کر سکتا ہے کیونکہ اگر اسرائیل فل فلجل حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس حملے میں ہنڈر پسنٹ شامل ہوگا اور اگر یہ ہوتا ہے تو کیا ایران اس کا مقبلہ کر پائے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ جس طرح ہتھیار ایران کے پاس ہے کتنی سنکھیا میں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا اسرائیل کے ایران پر پلٹ بار کے بعد یہ تیہ ہے کہ یدھ مہا بھیشن ہو سکتا ہے پہلے ہی ساتھ مورچوں پر جوج رہے اسرائیل کے لیے تب مشکلیں اور بہت جائیں گے لیکن ایران کے لیے بھی اب درنا ایک دور ہے جنگ کی آگ کے بہتے دائرے کے بیچ اسرائیل کی پتھان مدرین نیتنگ یاہو کا یہ بیان اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے چنتہ ظاہر کرتا ہے فلحال دنیا کے سامنے لڑائی کے تین کھلے مورچے دکھ رہے ہیں حماس لیبنان ایران لیکن اس سمیہ سچائی یہی ہے کہ اسرائیلی سینک کم سے کم ساتھ مورچوں پر جوج رہے ہیں موسیقی